ہیلو این ویلکم فرینڈ میں ہوں مظفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹ ریاکشن دوستو آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے جس جو آپ نے میسیجز کی ہیں کمیونٹی پوسٹ کے اوپر جو کمیٹس کی ہیں ان کو لے کر دیوک سر اور جنید بھائی آپ کے سوالات کے جواب دیں گے اور جو آپ نے کچھ چیزیں پوچھیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو ویلکم ٹو دا شو ڈیوک بھائی اور جنید بھائی نمشکر اسلام علیکم جنید بھائی آپ کو بھی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی آپ کا بہت بہت سکریہ ہم انوائیٹ کرنے کی جی جی دیوک بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں کمیونٹی پوسٹ کافی دن ہو گئے تو ہم دیر ہو گئی ہمیں اس کی ویڈیوز کے اوپر بناتے ہوئے پر آج ہم بنا رہے ہیں تو اچھا لوگ کافی دفعہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کافی کنفیوز ہیں ویڈیو دیکھ کے نا تو میں بتا دوں کہ ہم لوگ ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کے تین ویڈیوز تین چار ویڈیوز ریکارڈ کر دیتے ہیں وہ پھر پورا ہفتہ آتی رہتی ہے تو یہ تھوڑا کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ یہ کہ ایک ہی ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ہی کپڑے چار دن کبھی 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 بہت بڑا ٹاپک آ گیا تو پھر ہم جا کے بیچ میں کئی ریکارڈ دیتے ہیں کبھی کبھی ٹاپک بہت بڑا ہو جاتا ہے تو سب سپلیٹ کر کے دو پارٹ میں بھی کر لیتے ہیں اور اگر دیفے یہ والی بیٹھ آپ کو دو پارٹ میں نظر آئے گی اگر ہم کو ہمارے کپڑوں سے اتنے پرابلم ہے تو بول دیا کریں دوسرے پارٹ میں ہم کپڑا کینچ کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں میں نہیں کر رہا میں میرے کو جانا پڑتا دو فرے کپڑتا میں نہیں جا رہا ویورز کو یہ پرابلم ہے کہ ہم ہم بعض دفعہ اس طرح کے ٹاپک ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں روز ویڈیو بناتی ہے تو لیکن ہم ایک دن چھوڑ کے ایک دن ویڈیو بناتے ہیں تو بعض دفعہ کوئی ٹاپک ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دن ویڈیو اس کے اوپر بننی چاہیے لیکن ہم وہ ایک دو دن بعد بناتے ہیں وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیلی بیسز پہ دیوک بھائی اور جنید بھائی کے ساتھ ویڈیوز بنائیں تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ دیوک بھائی بھی بیزی ہوتے ہیں اور جنید بھائی بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بیزی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے روز بنانا ابھی پوسیبل کمیونٹی پوسٹ پہ جو سوال ہے اس سے پہلے میں دو سوال ہوگا جواب دینا چاہتا ہوں جو لوگوں نے مجھے آج کی ویڈیو میں کمنٹ میں میں نے ایک سوال دیکھا تھا اور ایک میرے کو ایمیل پہ آیا تھا تو آج کی ویڈیو پہ کسی نے وہ کمنٹ کیا تھا کہ آپ کو live nbe کیسی نے آپ سے ڈگری کا پوچھا تھا ٹ Foundation 들고 ایک آپ میرے کوئی بھائی مجھے پتہ ہے کہ سب کونٹیننٹ کے لوگ ڈگری کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں 집 ویسے گروہ پوچھتے ہیں مجھ سے دنیا نہیں پوچھتی شیخ نہیں پوچھتے اورے نہیں پوچھتے ایم انسی کمپنیز مجھ سے نہیں پوچھتی اور سب کونٹیننٹ کے لوگ کھون پوچھتے ہیں مجھے پتہ ہے اور اسی لئے میں داڑھی بھی رکھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے اس شکل کے ساتھ یہ ہونا بھی نہیں ہے ایک کس باری سال کے لانڈے گوٹ پر اسی شکل کے ساتھ یوکے میں جاؤں تو میرا کام ہو جائے گا مجھے کوئی بچہ نہیں سمجھے گا تو اسی لئے میں نے وہ ایک ویڈیو میں دیو بھائی آپ نے آپ نے دو دو تین منٹ لگا کر اپنی ساری ڈگریہ آپ نے ایکسپلین کی بھی ہوئی ہیں وہ نہیں کسی نے سنی چاہید نہیں میں آج پھر واپس دوبارہ دورہ بھی رہا ہوں میرا بی بی اے ہو آوائے ڈبل میجرز کاراچی زیبیسٹ یونیسٹی سے میرا این بی اے جو میرے میجرز تھے وہ ایچ آر تھا اور میرا مارکٹنگ تھا میرا این بی اے ہو آوائے مینجمنٹ میں یونیسٹی آف لینکیشیر سے یوکے اور دوسرے اس کے بعد میں نے سی اے فی کیا تھا چارٹر فینینشل اینلیسٹ اس کے بعد اس کے بعد ہی ہوتا ہے سی آئی پی ایم سرٹیفیکٹ ان انویسمنٹ پورٹسولیو مینجمنٹ اس کے علاوہ میں وقتی طور پہ سکول ٹائم سے جب میں او لیول اے لیول میں تھا تب سے لے کے اب تک وقتی طور پہ کرتے کرتے ہو اوپر نیچے کورس ایرہ کی ویب سائٹ سے میں نے پچیس ڈپلوماز لیے میں کرنٹلی میں جرمنی کی ایلیم یو انیسٹی سے پی ایش ڈی پرشیو کر رہا ہوں یہ میری فارمال ایجوکیشن کی کولیفیکیشنز ہیں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں سے میرے کو کچھ بھی زندگی میں کام نہیں آیا ٹھیک ہے تو اب آگے بات کرتے ہیں اب دو فرا فوال جو مجھے اینکwnیٹ جونیت بولو 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 تو میں دو فرے فوال پہ چلوں آپ lmu سے کر رہے ہیں آپ pg کر رہے ہیں کاس آپ amu سے کر رہے ہوتے phd مجھے پتہ یا تو وہ والی بات بولے گا یا یہ والی بولے گا مجھے پتہ اور جیسے آپ سوفٹر نوٹ آپ نے جو بولا نا کہ آر بھی نہیں پوچھتے ہیں ایوین MBS میں بھی آپ سے نہیں پوچھاتا بہر بات بتانے کی نہیں ہوتے چھپ کر کے بیٹھ بس سوٹ میں میں نے بتایا اس سے اچھا تھا علامہ اکبال علامہ اکبال علامہ اکبال یہ بتا دیتا وہ میں برداشت کر لیتا جہاں سے علامہ اکبال وہاں سے پڑے ہیں سمجھ میں نہیں آتا دیکھ لیں ان کا ایمیو سے کنیکشن نکال کے آ رہا ہے اور آپ جنید بھائی آپ کے جو کنیکشن ہے وہ ہم یہاں پر بتا نہیں سکتے آپ کے لئے مسئلہ ہو جائے گا سر آئی فون ہے کون ہے کرے گا آسانی آچھا ایک بھو فرز کسی نے پوچھا تھا کہ ویڈیوز بھی ریکارڈ ہوتی ہیں بزنس بھی ہوتے ہیں پڑھائی بھی ہوتی ہے اتنی ساری چیزیں کرتے ہو تو ٹائم مینجمنٹ کیسے کرتے ہو تو سر میں آپ کو بتا اگرے کو خود کو نہیں پتا اب ایسا تو ہے نہیں کہ میں نے ایک دم ایٹے ٹائم چھ ساتھ کام شروع کر دیا میں چودہ سال کی عمر سے کام کر رہا ہوں تو ایڈیوکیشن کے ساتھ میں نے ایک چیز شروع کی وہ پھر آتے ہوتے ہوتے وقت کے ساتھ دوسری چیزیں ایڈ ہوتی گئیں تو یہ چیز مجھے خود کو بھی نہیں پتا کہ کس طرح ٹائم مینجمنٹ آج کے ٹائم پہ اتنا پروپرلی کر لیتا ہوں زیادہ سٹارٹنگ میں اتنا پروپرلی نہیں ہوتا تھا ٹائم مینجمنٹ پر یہ میرے کو بھی نہیں پتا کہ کیسے ہو جاتا ہے آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ 20-20 گھنٹے جاگتے ہیں اور 3-4 گھنٹے سوتے ہیں یہ بھی بتایا کریں یہ تو ہے سر وہ ایڈ سی بات اتنا پروپرلی ٹائم مینجمنٹ آپ کی آٹھ گھنٹے سوکے تو ہوگی نہیں اپنے آپ کو وہ ٹرین چودہ سال میں ایسا وہ بوڈی اپنے آپ ٹرین ہو گئی ہے mentally اور physically کہ منیمم چار میکسیمم پانچ گھنٹے کی نیند پہ یہ پورا دن چل سکتی ہے تو ہو گیا وقت کے ساتھ پتا نہیں کبھی زین ایسا لگایا کیونکہ ایک ساتھ تو کبھی شروع نہیں کہنا ایک چیز آئی وہ تین چار سال چلی پھر دوسری تین چار سال بات دوسری چیز آئی پھر تین چار سال بات تیسری چوتھی چیزیاں آتی تو پتا ہی نہیں کیسے ہوا کیسے نہیں ہوتا اب لوگوں کے اب سوا community posts پہ آ جاتے ہیں سنت بھریہ کا سوال ہے کل گوشن جادب کے بارے میں ویڈیو بناو سر ہم نے ایک پوری ویڈیو بنایئے جہاں پر ہم نے ان کا international court of justice کے سارے cases بھی ڈسکس کیے تھے پورا ان کی ٹائم لائن ڈسکس کیتی اس پورے کیس کی تو ویڈیو پلی لسٹ میں ہوگی اس کا تھم نیل پہ اور ٹائٹل پہ بھی کل بوشن یادب لکھا ہوگا تو آپ جا کے وہ دیکھیں اچھا اجے میرا پوچھ رہے ہیں دیوک بھائی امیتکر کار سسٹم اور ریزرویشن پر ایک ویڈیو بنایا پلیز دیکھیں سسٹم نہیں بولا کرو ورنہ سسٹم بولا کرو یہی تو فرق ہے پھر آپ ایوال اگر آج کے ٹائم پہ بھی ہم اس کو بول رہے تو انگریزوں کی انگریزوں کی ان باتوں کو ایک سسٹم کر رہے ہیں جو 1901 میں سسٹم آیا پھر 1934 کا census 32 کا تھا اس میں پھر اس کو اور مزید بڑا کیا گیا ورنہ سسٹم بولا کرو ٹھیک ہے اور یہ بات آکھے بلکل صحیح ہے اس کے اوپر امبید کر جی پہ ہم کریں گے پر ایک چیز دو چیز پہ میں بولنا چاہوں گا ریزرویشن سسٹم ایک وقت تک اچھا ہے آج پہلے انڈیا کے لئے اچھا تھا آج انڈیا کے لئے اچھا ہے آنے وقت میں بھی انڈیا کے لئے اچھا ہوگا لیکن آنے وقت میں ایک وقت آئے گا جہاں پر ریزرویشن سسٹم کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا آپ اس کو 2045 کہ سکتے ون انڈیا بکم سا ڈیولپ کنٹری پر یہ زندگی بھر نی چلے گا ریزرویشن سسٹم یہ چیز اور چلنا بھی چاہیے کیونکہ وہ پھر کہہ رہے کہ زیادہ مٹھائی کھاؤ تو وہ ڈیابیٹیز بھی ہو جاتی ہے تو ہر چیز کا ایکسس آف everything is also dangerous اور اس کے علاوہ امیدکر جی کے جو پوتے یا بیٹا ہے یا پوتا ہے جو بیار میں اس سے بڑے ہم disappointed ہے ٹھیک وہی بات ہے بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے پھر ایسے لکل کے آجاتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے پر ایسا ہے صاحب ہم نیازی بھارت جوڑو یاترہ بھول لیے ویفٹ بنگل میں اس کی یاترہ نہیں لکھ لے گی دھنے دونوں ایک ہی انڈی آلائنس کے لوگ انٹرسنگ بات دیکھیں یہ لوگ موڈی جی پہ تانہ سائی کل جام لگاتے اور خود کی تانہ سائی دکھتی نہیں آسام سے پوری یاترہ لکھ لی جہاں بیجے پی پر ویسٹ بینگل جو ان کے آلائنس کے پارٹنر ہیں وہاں پر روک دی ہے وہی بات ہے میڈیا کیا بیچ چاہتا ہے لوگ آپ کو کیا بیچ چاہتے ہیں یہ وہی بات ہوتی ہے اچھا پچیس میں سنسوس ہوگا چھبیس میں ڈی لیمیٹیشن ممتہ بھی چلتی بنیں گی سنیہ جی آج ہی ویڈیو اپلوڈ ہوئی آج نہیں کل ہوگی گی گی ویڈیو آلائی چکے ہیں اچھا سکوپ ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت ڈیجیٹل کھے ہر چیز ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک بہت مارکیٹنگ ہوگئی یا جیسے اکاؤنٹنگ ہوگئی جو جیسے اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں آلائن انڈیا میں بیٹھے مہیں لیکن وہ یوکے بزنس کی اکاؤنٹنگ کر رہے ان کے اکاؤنٹنٹ ہیں تو یا میڈیا ہوگئی آپ کی کی ڈیزائن جو 3D ڈیزائن وائٹ بورڈ اینیمیشن گوگل کا ہر چیز جو آج 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 تو اس کا ہے آنے آلے وقت میں اس کا سکوپ اور بھی زیادہ ہوگا اور کسی نے مجھ سے پوچھا بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کہ کیسے ہوتی ہے new تو میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ نیچے چلا گیا تب ہم outsource کرتے تے fiber پہ freelancer پہ upwork پہ آج میرے پاس employees ہیں لگن پہلے ہم یہ کرتے تھے اچھا ڈیویک ڈیویر ڈیویر دوست کون ہوں گے رام ڈیویر جیو پول ہے دیکھ ویسے تو کوئی دوست ہوگا نہیں سارے اپنے اپنے انٹرس دیکھ آئیں گے آپ کے پاس ایک دو کنٹری کو اگر آپ مان لیں دوست ہوں گے اس میں آپ کا رسیہ آ جائے گا اور اسرائیل آج جائے گا اور یہ آپ کے ایسے دوست ہوں گے جو آپ کو help آؤٹ کریں گے آپ کے ٹائم اگر آپ رسیہ کو دیکھیں گے تو رسیہ ایک الگ لیبل پہ پہ بھارت سے دوستی کرنے کے چکر میں وہ بار بار موڈی جی کی تاریف بھی کرتا ہے اور بار بار تاریف کرنے سے جہاں عام بھارتی خوش ہوتے ہم ہم اور دوست چنتیت ہوتے کی ایسا کیا ہے کی پوٹین کو بار بار موڈی جی کی تاریف کرنی پڑتی ہے اور اس پہ ہم لوگ ورک آٹ کر رہا ہے تو ہاں یہ آپ کا صحیح سوال ہے دوست کون ہوں گے دشمن کون ہوں گے یہ آنے والے ٹائم میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور third geopolitical pole بن چکا ہے اس کے global impacts آنے شروع ہو چکے ہیں آپ سوچو کہ یوروپ میں بیٹھا ہوا کوئی اسلام رام مندل پہ ویڈیوز بنا رہے اور وہ بھی پاکستانی بنگالی بغیرہ نہیں انڈیان نہیں الگیرین لیبین لیبنیز شروع ہو چکا ان کو پتہ یہ کس level کا effect ہے دیوک بھائی شیئر مارکیٹ کا کون شیئر خرید چاہیے اس کے شبیر میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا کون شا خرید چاہیے میں یہ ہی بتانا ہوتا تو میں 10 مندل ویڈیو کمپلیٹ کر لیتا stock مارکیٹ اس دن ویڈیو پوچھے PSU اور پرائیویٹ کمپنی دیکھیں انڈیا میں شاید ایک یا دو ہی پی ایس جو ابھی تک لاؤس میں باقی سارے PSU اچھا پروگریس کر رہے ہیں گروت انکہ بہت اچھا ہے کمپنی کمپنی ہوتی جب stock مارکیٹ پر مارکیٹ اس کا مالک چاہے کمپنی 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 جیسے ہم پرائیویٹ کمپنی میں سی او کو دیکھتے ہیں تو آپ پی سی او میں دیکھیں گے کہ گوورمنٹ کسی ہے گوورمنٹ ہی تو بندہ لگاتی جو بھی لگائے گی پی سی چیرمن وغیرہ گوورمنٹ ہی لگائے گی تو گوورمنٹ اگر کام کر رہے گوورمنٹ کا مائنس اچھ ہے منس ٹری آف کومر اپنے پی اگر وہ اچھے ہیں تو وہ صحیح بندہ ہی لگائے گا اس کے پی کمپنی ہوتی ہیں ان کی پوری ہسٹری آپ گوگل پہ آویلیبل ہوگی ان کی خود کی ویب سی پہ بھی آویلیبل ہوتی ہے اتنا میند کا نہیں ضرور ہی نہیں آپ ڈیریک کمپنی کی ویب سی پہ چلے جاؤ دوسری چیزیں ان کی ایک 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 رہول پوچھ رہے کارلا پولیٹکس بی جی پی وی ایک ایک رہول لانگ ٹرم بہت قریب ہے بنگ قریب ہے بی حر قریب ہے ٹھیک ہے پر اتامی لادو بھی قریب ہی ہے اگر ویسے دیکھا جائے اس پر کارلا بھی دھور ہے یہ کوئی ریڈی صاحب ہے ان کا نام بڑا ڈیفکلٹ ہے تو میں غلط نام ایک میں ونک کٹ ریڈی واقی ان کا فرس نمی نہیں پڑ پا رہا دی ڈی 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 وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہے امریکہ طاقت رکھتا ہے ملکوں کو تباہ کرنے کی ملٹری کے علاوہ بھی فیننچلی اکنومکلی وہ طاقت اس کو دی ڈالرائزیشن سے اس کے فیننچل انسٹیٹویشن اور گلوبل انسٹیٹویشن جو فیننچ کے علاوہ بھی ہے ان سب کے اوپر جو کنٹرول امریکہ کا وہاں سے اس کے وہ یہ طاقت ملتی ہے تو جتنا یہ پروسس سلو ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا کیونکہ وہ کیا ہے نا کہ امریکہ بولے گا چلو ایک یار یہ ایک failure ہو گیا پر اس کو ایسا نہیں لگے گا کہ کوئی ہمیں attack کر رہا ہے وہ کوئی اتنا بڑا decision counter decision نہیں لے سکتا ٹھیک ہے اگر آپ slow 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 چلو گے اس کا impact دنیا پہ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کو south america afrika اور ایشیا جو ہے نا south america in Africa will rise اور ایشیا will be the new continent جہاں سے سورج ہوگے گا جب سے آج کہتے ہیں نا کہ سورج تو west سے ہوگتا ہے کیونکہ وہاں پر growth ہے یہ symbolism ہے کہ بھائی سورج وہاں سے ہوگتا ہے مطلب growth وہاں سے ہوتی ہے innovation وہاں سے ہوتی ہے ترقی وہاں سے ہوتی ہے تو وہ سورج آپ کا ادھر ایشیا پہ آ جائے گا اوچھا عربی national culture یہ جنید بتا سکتے ہیں عربیوں کا culture کیا ہے کوئی دو تین چیزیں ہیں جنید اچھا میں اس میں بڑی interesting بات بتاؤں گا جو کہ ابھی بھی کافی چیزیں record میں نہیں ہیں somewhere around 1960 کے آس پاس عربوں نے تیل کو extract کرنے کے لئے mining کے لئے بہت سارے لوگوں کو بلانا چل کیا تھا تو اس میں کافی سارے بھارت اور پاکستان سے ایسی اپس پک سے لوگ جانے لگتے ہیں جب یہ لوگ پہلی بار گئے نا تو انہوں نے پہلی بار عربیوں کا culture دیکھا آج آج کے عربی اور آج سے ساٹھ ستر سال پہلے کے عربی میں کافی difference ہے تو اس وقت جو عربی تھے وہ آپ کھانا بدوس ٹائپ کی زندگی جیئے کرتے تھے آج یہاں کل وہاں ٹھیک ہے اور یہ جو کھانا بنا کے جو کھانے کی ان کی جو ٹیکنیک تھی وہ آگ پہ بھون بھان کے جانور کو کھاتے تھے تو جو بھارتیہ لوگ ہیں جو پہلے گئے تھے سکسیز میں لیٹ ناؤ سے مومبئی سے ہو کے جاتے تھے تو ان لوگوں نے انہیں ان لوگوں دیکھ کے انہیں کھانے کی چیزیں پتا چلے کی کیسے کھانا 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 جاتا ہے اور ہاتھ سے کھانا جاتا ہے یہ بھارتیوں نے سکھایا انہیں مسالوں سے کھانا پکا کہ کھانا جاتا ہے یہ بھارتیوں نے سکھایا تو جو جو کلچر جو تھا وہ آپ سنجھے کہ جنگلی ٹرائیبل ٹائپ کا ان کا کلچر تھا ابھی بھی ہیں ابھی بھی لوگ ہیں ابھی نہیں ہے ابھی بڑا موڈریٹ ہو گیا موڈریٹ ہو گیا یہ جس لیول کا بتا رہا ہے نا اس لیول کا بلکل بھی نہیں آج ابھی سوک سے کھاتے ہیں وہ اپنے کلچر کو مانتے ہوئے جانور بھارتیوں کی دین ہے ہیلتھ سکٹر بھارتیوں کی دین ہے ہیلتھ سکٹر بھارتیوں کی دین ہے ٹھیک ہے تو کافی چیز جو ان کے جو آپ کلچر کی بات کر رہے ہیں نا آج کا جو کلچر ہے میڈل اسٹ کا اس میں کافی چیزیں انہوں نے بھارت سے سیکھی ہیں جیسے سب کونٹیننٹ میں مسلمانوں کی شادیوں میں بھی دھولن ریڈ پنک مجھنڈا ایسے لنگیں پہنتی ہیں عربی عربیوں کی شادی میں دھولن ہمیشہ سفید پہنے گی وائٹ ٹریس ہوگی ہمیشہ یہ کلچر ایفک ان کی بہت ساری چیزیں جو الگ ہیں ٹھیک ہے گجراتیوں کا بڑا افیکٹ ہے کیونکہ گجراتیوں کو کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ میٹھا چاہیے وہ ان کو پورا تھری کورس میل چاہیے ہوتا ہے گجراتیوں کو ٹھیک ہے کہ کچھ ایک پاپڑے جاگرہ کچھ شروع میں ہو یا کچھ گھمن ڈکلا کا ایک پیس ہو پھر کھانا ہو اس کے بعد کچھ میٹھے میں بھی ہو تو عربیوں میں بھی یہ تو مجھے بھی یہ تو مجھے بھی چاہیے ہوتا ہے ہر کھانے رات کے خاص طور پھر رات کے کھانے کے بعد مجھے جب تک میٹھا نہ کھالوں مجھے سکونی نہیں ملتا تو یہ نہیں یہ چیز آپ کو ادھر بھی ملے گی اور یہ چیز گجراتی لے کے گئے تھے ادھر ہم 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 کلوش سوال پوچھا ہے سوشان شنگ راجپون مردر مفٹری دیکھیں یہ مفٹری تو عام عوام کے لیے ایجنسیوں کو سب پتا ہے ان کو کام کرنے دو آپ لوگوں کو اور ہمیں بھی ہے کہ یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے پر کبھی کبھی یہ نا ایجنسیوں کے پروسس ہوتا ہے ایس او پیس ہوتے ہیں اور اگر ایجنسیوں کے ایس او پیس کو اگر فالو کریں نا تو اس سے فالو کیا ہوا جو کیس بنتا ہے نا وہ کیس کا بھی فیل نہیں ہوتا کوٹ میں ٹھیک ہے اور پھر کس انڈسٹری پہ آپ کو ہاتھ ڈالنا اور اس کے پیچھے جن جن لوگوں کا ہاتھ ہے وہ لوگ بہت بڑے ہیں بڑے سے میری مراد کہ ان کو لوگ چاہتے ہیں تو پبلک اس دب also the problem جس پبلک کو دکھ ہوا ہے شوشان شنگ راجپون کے جانے سے جو پبلک انصاف چاہتی ہے ٹھیک ہے اس انصاف کے آڑے میں بھی پبلک ہی کھڑی بھی ہے اس لئے بڑا سمل کے کیر فولی سٹیپ بائی سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے آگے چلنا ہے اس لئے ٹائم لگ رہا ہے بیرونات یوگی جی نے پوچھا ہے all about bollywood جنید اس کے اوپر کل ویڈیو کر رہا ہے all about bollywood مزفر جی کے ساتھ انکیت کمار ڈیفرنس بیتنی سناتن ہے cultures values یہ ٹاپک ہم آپ کا لکھ لیتے ہیں اس کے اوپر ہم کریں گے ویڈیو انٹریقس ان کانشپیریسیز ان انڈین پولیٹکس from freedom struggle to now سر ہم نے کس تو اگر آپ ہماری ساری ویڈیوز دیکھیں تو کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ بات لکھل کے آ جاتی ہے ذکر کہاں پر کبھی کمپائیلیشن میں ایسے سارے ہم نے نہیں ڈسکس کی ہے پر آپ کو ایک ویڈیو بڑی اچھی لگے گی جہاں پر ہم نے کچھ تین یا چار ویڈیوز بنائی تھی ایک نیرو کے اوپر تھی ایک اندرہ گاندی کے اوپر تھی اور دو ویڈیوز گاندی فیملی کے اوپر تھی اس کے اندر یہ سارا freedom struggle سے لے کے اس کے اندر بہت کوئی ڈسکس ہو ہے freedom سے related ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو مزا آئے گا بھگت شنگ پوچھ رہا ہے ex-muslim movement دیکھیں دنیا میں بہت تیز ہوئی بھی ہے اب اس کا کوئی exact آنکھڑا تو نہیں ہے جیسے ایران میں بھی کہہ رہے ہیں کہ 50% ex-muslims ہیں دنیا میں ایک ریپورٹ کہتی ہے کہ 20 کروڑ ہیں لیکن یہ دونوں valid reports نہیں ہیں لیکن ایک valid report ہے pure research والوں کی pure research والوں کی ایک valid report آئی ہے کہ انڈیا کے اندر 3 کروڑ ہیں ex-muslims مزید اس کے اوپر جنید بولنا چاہے نہیں بول سکتے نہیں کیا سوچتا کیا اس moment کے بارے میں پکپ کے بارے میں یا آگے کیا نہ بتاؤں تو زیادہ اچھا میرے لیے میرے مسئلے نہ ہو جائے چلو topic should be ڈلی ممبئی اچھا سارے کے سارے industrial corridors وگرہ جو ہیں and their prospects ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی کر لیں گے یہ تو میری پسند کا topic ہے ٹھیک ہے what is the scope of medical basically golden triangle پہ کر لیں گے جو ہمارا دو quad lateral بنتا sorry نہیں triangle کے پاس اس کے بیچ میں بھی دو ہے نا جو دو corridor اور بھی چار کے علاوہ ہاں جو فیوچر میں 26 دن کا کام شروع ہوگا ڈکشا ترپاتی جی پوچھے what is the scope of medical science in india and what is its future in india ڈیوچر میں 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 ہو گئے آپ کے اب میڈیکل کی جو دوسری چیزیں سرجیکل انسٹرومنٹس اگرہ بنتے ہیں تو اس کے بعد آپ ڈاکٹر ہوں گی نرسے ہوں گی ٹھیک ہے تو بہت بڑا سکوپ ہے اور آر این ڈی میں بھی ہے کیونکہ اگر آپ چودہ سے لے کے ابھی تیس یا چوبیس تک دیکھیں گی تو ہر سال آر این ڈی کا بجٹ انڈیا میں بڑھتا گیا بڑھتا گیا آنے والے وقت میں آر این ڈی کا بجٹ اور بڑھے گا آر این ڈی ہر چیز میں ہوتی ہے اب اگر آپ میڈیکل سائنسز میں ریسرچ کی فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں تو گورمنٹ کی ہی ساتھ آٹ ایجنسی ہیں جو میڈیکل فیلڈ میں ریسرچ کرتی ہیں میڈیکل کی الگ الگ برانچز میں آپ پرائیوٹ میں جانا جائیں آج کل تو پرائیوٹ والے بھی کر رہے ہیں بھائی ریسرچ سننے میں آ رہا ہے کہ ہیلتھ پارک کے اوپر بھی کام چل رہا ہے ministry of health ایک بہت بڑا health park بنانے جاری ہے international standards کا اسے ایک پارک کے اندر ہر چیز ہوگی اور میں دو تین چیزیں آور آئیڈ کر دوں دو تین دن پہلے میں علیگر میں تھا علیگر university میں تھا چوکہ اس کا بھی health infrastructure ٹھیک تھاک ہے مطلب کافی لوگ وہاں دور دور سے علاج کرانے ہوتے اور کافی نومیلیٹ پہ علاج ہوتے تو وہاں پہ ہم لوگ ایک case discuss کر رہے تھے میں اور دیوک جی جس میں ایک ڈاکٹر گالی دے رہے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ ایک سے ہی بائک سے جا رہے تھا ان کا accident ہو گیا اور میں وہ ڈاکٹر صاحب سے بائی دوئے ملا بھی ہوں ان کا accident ہو گیا اور ان کو پیر کو iron rod اس میں لگانا پڑا جب وہ لگا رہے تھے آپریشن ہو رہا تھا تو جو نٹ ہوتا وہ جمین پہ گر گیا تو نس نے وہ spirit سے دو صاف کر کے واپس لگا دیا اور دو تین مہینے میں ان کو پیر کاٹنا پڑا کیونکہ وہ infection بڑھتے جا رہا تھے تو وہ ڈاکٹر صاحب جندگی بھر ڈاکٹر لوگ کو گالی دیتے ابھی بھی دیتے تو آج کے ٹائم میں ہمارے ہاں ہیلس میں کیا بھی پرابلم ہے کہ پرابر تریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے کتنے لوگ کا ہلس علیٹیڈ پرابلم ہو رہے ہیں پرابر جو آپ سنٹائیزیشن نہ ہونا انفیکشن کے وجہ سے کافی لوگ کو دیت ہو جاتی ہے یہ بہت سیریس کنسرن ہے اور آئی ہوپ پاکستان نے ہیپٹیٹس بہت زیادہ اسی وجہ سے ہیپٹیٹس بہت زیادہ ہمارے جو جتنے بھی ڈینٹیسٹ ہیں جتنے بھی وہ یوز کرتے ہیں انسٹرومنٹس وغیرہ وہ سنٹائیز نہیں ہوتے صحیح طریقے سے وہ کرنی پاتے وہ بہت زیادہ پاکستان کے اندر یہ بیماری ہے اچھا دیوک بھائی ایک مجھے پرسنل میسیج بھی آیا ہے وہ ٹویلت میں ہے ابھی فیلڈ ہمیشہ وہ چوز کرنی چاہیے یہ دیکھیں کاروبار ہوتا ہے کاروبار میں آپ گورنمنٹ کی پولیسیاں فلانڈ ہم کا یہ دیکھتے ہیں پر کیریئر ہمیشہ وہ چوز کرنا چاہیے جس کے اندر آپ کا دل ہو جو پیشن نیچرل ہی ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ایک کلا ہوتی ہی ہوتی ہے وہ کلا کس فیلڈ کے لیے ہے آپ اسی فیلڈ کو اپنی اس کلا کو پہچانو اسی فیلڈ کو آپ فولو کرو سکوپ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آج کل سکوپ کس چیز میں زیادہ ہے سر آپ کو اگر آپ اپنی فیلڈ میں پہلی بات پیشن ہوتا ہے پیشن والا بندہ جو اپنی فیلڈ میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ نمبر ون بنتا ہے جو بندہ ٹاپ آف دا ٹاپ ہوتا ہے تو وہ ہر فیلڈ میں کامیابی حاصل کرتا ہے اور دنیا میں سر فیلڈیں ختم نہیں ہوتی فیلڈیں ایڈی ہو رہی ہیں بس یہ ہے کہ لوگ جو فیلڈ وقت کے سب سب ہر فیلڈ ایڈوانس ہوتی جاتی ہے تو جو لوگ ایڈوانس نہیں ہوتے یا ہونے سے منع کر دیتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے تو آپ ایک جی باتا ہے آج تک کونسی ایسی فیلڈ ہے جو بند ہو گئی ہو جو پہلے ایک فیلڈ تھی جو آج نہیں ہے ہاں اس کا طریقہ بدل گیا وہ اپگریٹ ہو گئی کیونکہ اس کے طور طریقہ اس کے ایس او پیس دکھنے میں کچھ اور نظر آتی ہوگی پر فیلڈ کو ہی ختم نہیں ہوتی دنیا میں الٹا ایڈ ہوتی گئی ہیں دنیا میں اور فیلڈیں آ رہی ہیں آ رہی ہیں پیشن جس کے اندر ہے نا وہ کرو کیونکہ اس جس کے اندر ان کا انٹرسٹ ہے ہاں انٹرسٹ سے بھی میں اوپر بولوں گا پیشن پیشن ہے نا تھوڑا انٹرسٹ سے اوپر والے لیول کا ہوتا ہے جس چیز میں پیشن ہوتا ہے نا وہ چیز میں میں آپ اپنی پورے یہ نا دل اور جان لگا دیتے ہو اور پھر اس کے اندر آپ کو سکسسپول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اجے ویسواس جی بوچھ رہے ویس پہنگال پولیٹکس ڈیو ٹاپکس میں آپ کو بتا چکا ہوں لالا شرما لالکشن ارانی اٹل جی اپورٹنس اور ریسرجنس اور بی جے پی فرم جانتہ ادل ان اوان ڈیر فرینڈشپ اٹل جی کے اوپر ایک ویڈیو کی اگر اٹل جی کے اوپر ایک ویڈیو کی تھی نا نہیں ہم نے پلان کیا تھا لیکن کی نہیں یہ پھر ہمیں دوسرا ٹاپک مل گیا دو تین مل گئے میرے خال سے بلیک لیں کہ رہے ہیں اٹھا ماں نکو بار اویل اور میکھا میں ملے ہیں ممبئی سے دو دو ثو کلومیش Evans کی دوری دو کوئے اسکر مولین ہیں ایک آپ کو اول کا کوئا ادھر ملا ہے اسام میں ملا ہے اسام والے میں تابند شروع ہو گئی ویلیمیٹڈ ب Zackers باخش دنو موزل اٹھا انفرازٹیٹر ڈیر آہل ہے انڈیان میں بہت تیل ہے اور کارجن وہی باتentes میں پھر آپ ہر چیز میں وہی چیز ہیں بھائی step by step چلنا پڑے گا دو neighbor دونوں nuclear armed دونوں دشمن ملک کے اندر بھی دشمن opposition ناکارا ٹھیک ہے اور آپ ایک ایسے level پہ کھڑے ہوئے ہو کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو سا آپ کو دڑ لگ رہا ہے تو وہ بڑی بڑی طاقتیں بھی آپ کے خلاف کام کر رہی ہے deep state cia america western lobby ٹھیک ہے تو بڑا سمل کے چلنا پڑے گا انڈیا میں اتنا تیل ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے ٹھیک ہے سعودی عرب کو بھی شاید آنے والے وقت میں پیچھے چھوڑ گیا ایسا مجھے لگتا ہے scientific و logic کی بات نہیں کر رہا ایسا میرے کو لگتا ہے ٹھیک ہے وہ دیکھیں کہ وقت آئے گا تو تب کی بات کریں گے اور ONGC نے دنیا میں کتنے تیل کے کوئے خریدے وہ آپ بتاؤ ONGC کے ایک subsidiary ہے ONGC ودیش limited اس کا کام ہے overseas میں جا کے یہ یہ فاری ایکوزیشنز اگرہ کرنا وہ دیکھو انہوں نے کتنے خریدے ہیں کوئے کتنے ملکوں میں خریدے ہیں میرے اٹھارہ بیس ملکوں میں تو کوئے فرف خریدے ہیں تیل کے اور گیس کے اس کے بعد اگر آپ دیکھو ministry of minds جو ہے ٹھیک ہے ان کے under ایک company ہے کابل کابل کمپنی کا کام ہے کہ فرف انڈیا سے بھار جا کے خدانوں کو خریدنا انہوں نے دنیا میں کتنی خزانے خریدی ہیں اور ابھی بھی کتنی خزانے وہ خرید رہے ہیں critical minerals کی جنید بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے دنیا میں ساری لڑایاں natural resources کی ہی ہوتی ہیں بس سیادہ میں ابھی پیسے سے پاور آتا ہے پیسے سے پاور آتی ہے ہر چیز ہینڈین ہینڈ ہینڈی چلتی ہے پیسے سے پاور آتا ہے اور اگر پاور ہے تو پاور سے پیسہ بھی آ جاتا ہے ایک ساتھ ہی چلتی ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہے کچھ الگ نہیں ہے ریموول آف پولیگیمی بھائی سی اے محمد تا بشوا انٹس ٹیکنیکل ڈیفکلٹیز ان کانسٹوٹیشن وائی کرلائز فار ہیڈ دین ریسٹ آف دا سٹیٹس وائی کرلائز فار ہیڈ اس کا تو جواب میں آپ کو ریسرچ کر کے دے سکتا ہوں اگزیکٹ ابھی ہے ایسے تو میرے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا ٹھیک ہے اور کانسٹوٹیشن میں کوئی ٹیکنیکل ڈیفکلٹیز نہیں ہے ٹھیک ہے کانسٹوٹیشن کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کل اگر بل لانا چاہے تو لا سکتے ہیں پر کیا ہے نا کہ پھر وہ بل لائیں گے پھر کچھ بکے ہوئے لوگ ہیں ہندو اور پھر جن کے اوپر یہ بل لاغو ہوگا وہ پھر روڈوں پر آ کے دھرنا کرنے بیٹھیں گے دنگے ہو جائیں گے آج کے ٹائم پر انڈیا دنگا افورڈ کر سکتا ہے image خراب نہیں ہو جائے گی دنیا بھر میں fdi نہیں رکھ جائے گی ٹھیک ہے طریقے سے process step one two three constitution میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی آج اس کا بھی آگیا نا کیا نام ہے وہ اتراکھن کے cm کا کیا نام ہے جنہیں پشکر سنگھ ڈھامی پشکر سنگھ ڈھامی کا آج statement آگیا کہ ہم february سے اتراکھن میں ucc لاغو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم ویڈیوز کر چکے میری بہت اللی ویڈیوز جو ہیں اس کے اندر history of Pakistan military coups ٹھیک ہے ہندوز کا minorities کا oppression آج کا present oppression جو جوسری جو مسئلے ہیں ethnic problems یہ ہم سب discuss کر چکے میں ایک topic کے اوپر دوبارہ ویڈیو repeat نہیں کرتا چاہے وہ بھلے کسی اور چینل پہ بھی ہو تو میں repeat اس چینل پہ نہیں کروں گا ٹاپک پہ لیکن سب پہ ہماری بات ہو چکی ہے ڈیٹیل میں سب پہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی Rothschild and Rockefeller new game of west big companies on carbon emission صرف Rothschild Rockefeller نہیں پورا ڈیپ سٹیٹ ہی بول لو ٹھیک ہے پورا ڈیپ اس کے اندر سب ہی آ جاتے ہیں آپ کی تینوں lobbies politicians اور آپ کے یہ رویل کچھ رویل فیملیز ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں کچھ آپ کے بہت حد سے زیادہ بڑے politicians ہیں ان کی foundations بنی ہوئی ہیں وہ foundations بھی آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی ایک Rockefeller بہت بڑے نام بن گئے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر بہت زیاری conspiracy theories آ گئی ہیں اور زیادہ ہی بات ہے ان کی پاس طاقت سب سے زیادہ طاقت اگر دیکھی جائے تو انہی کے پاس ہے ایک oil اور ایک finance دو fields میں اگر دیکھیں تو finance میں Rothschild ہے oil میں آپ کے پاس Rockefeller ہے پر ایسا نہیں ہے اس کا آپ ڈیپ سٹیٹ بولو سب کو فائدہ ہوگا ہے ڈیپ سٹیٹ میں بنایا جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں بنا جاتے ہیں کہ لوگوں کا بھلا کیا ہے چلے وہ تو چلے گئے جی آ جائے پتہ نہیں بیج بات میں رہ گیا وہ یہ کیا میسیج لکھا ہے ایک منٹ war سے ایسے پہ کیا اثر ہوگا ایشیا پہ کیا اثر پڑھنے والا ہے اس کا اثر کتنے سال تک رہے گا کونشے دیشوں کو اس سے اثر یا ایسے فائیب جی کا فائدہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں جس کے بعد فائیب جی نہیں ہے دو نمبر انشاء نہیں ہے میں اپنا کوائنٹ کور کر لو پتہ نہیں کیا پرابلم آ رہا ہے دنیا میں جتے بھی نیام کارون بنتے وہ اس لیے نہیں بنتے کہ لوگ کا بھلا کیاد ہے وہ اس لیے بنتے ہیں کہ جو پاورفول ہے وہ ہم ایسا پاورفول رہے اس کے ہاتھ سے طاقت نہ چین ہے یہ جو کاربن ایمیشن اس جی انوارمنٹ یہ جو فالتو کی چیزیں آ رہی ہیں جس کے بیسس پہ کورپوریٹ کمپنیوں کو ریٹنگ بھی جا رہی ہیں great place to work اس طرح کی جو فالتو کی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں یہ ایک ہنٹر ہے کہ جو کمپنیاں جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں وہ گروہ کر کے اس لیول پر نہ پہنچے باقی ڈیوک جی نے ایک بہت اچھا اگزامپل دیا کہ تھا ایک ساؤھ افریقہ کسی بینک کا واخی آپ دیں گے تو زیادہ اچھا رہ گیا یوکانڈا وہ جی انڈیریکوالیٹی انڈیکس جو جو ڈجاب ساروس فالو کار بلیک روک پالو کار جو تماشا ہے وہ ریٹنگ دیتے ہیں کمپنی کو اصر ان ریٹنگ سے اگر وہ آپ کی ریٹنگ اچھی نہیں ہے تو لونز نہیں ملیں گے آپ کو بینکیں تنگ کریں گے ریٹنگ کا ماپ ڈمم کیا ہے آپ کی کپنی میں گے کتنے کام کرتے ہیں کالے کتنے کام کرتے ہیں کمیونٹی سے کتنے لوگ کا عجیب کے چونچلے جو پالے میں ہے نا جو سمجھ سے بھار ہمارے ہیں وہ اب یہ انڈیکس ہے امریکہ میں آج کے وقت پہ سارے بڑے کورپریٹس کو یہ انڈیکس ریٹنگ دیتا ہے اور جس انڈیکس کو یہ ریٹنگ نہیں ملتی اس کو لونج نہیں ملتے اس کو بڑی دکھت نہیں آتی ہے اور میں آپ کو اس کا اگزمپل دو افریقہ میں یوگانڈا تھا تو یوگانڈا نے بولا ہم lgbtq کا کمیونٹی اگرہ ان کو ہم legalize نہیں کریں گے اپنے ملک میں ورلڈ بینک نے اس کو لون دینے سے منہ کر دیا اس ملک کو بولا یہ ایک لون نہیں تم تب تمہیں تب تک ہم لون نہیں دیں گے جب تک تم یہ legalize نہیں کرتے تو اب شاید لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بڑا controlled طریقے سے ڈی وائسی چندرچو نے کیوں انڈیا میں legal کیا بڑے controlled طریقے سے ملک کو بچا بچا کے چلا ملک ہے ٹھیک ہے ویڈیو گیم نہیں ہے آئے گا مار دے گا موڈی یہ کر دے گا موڈی وہ کر دے گا ڈیسکرپچن میں موڈی ہوگی اس کے لنکھ ہم ڈال دیں گے تو ڈیسکرپچن میں وہ آپ دیکھیں اور مجھے لگتا ہے کہ سر ابھی ایک چائنا پہ ہمیں ایک اور ویڈیو بنانے چاہیے کہ چھے مہینے ہو گئے چھے مہینے میں چائنا میں اور بھی زیادہ تباہی ہوئی ہے اور کمپنیاں چھوڑ کے گئی ہیں کچھ بینکیں تباہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے سٹاک مارکیٹ کے وہ کٹے چٹے کھلے ہیں آج کی بات ہے آج ہونگ کونگ سٹاک ایک چینج نے ایور گرانڈے کے جتنے ایسٹس ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنا چیز کرنا شروع کر دیا ہے تین سو بلین ڈالر کا جو لون تھا ایک کمپنی کو تو اس کے اوپر ایک ویڈیو کرنی پانتی ہے چھے مہینے میں بہت کچھ آ گیا ہے ہاں چاہ اس تک کسی نے ریپلائی بیک بھی کیا ہے ریپلائی کیا کہ بھارت میں بھی ڈیٹا مینپولیٹڈ ہوتا ہے جبکہ ڈیٹا کو کم دکھانا مجبوری ہو جاتی ہے اچوال میں ہماری جو جی ڈی سی کو فیگر سو وہ زیادہ ہے ہماری مجبوری کہ ہمارے اس کو کم دکھانا پڑڑا ہے نظر نہ لگ جائے راگویندر وشواث all fake data given by central government یہ کونگریس یہ چھوڑ دو یہ ہماری وہ ویڈیوز پہ بھی آکے آپ ہیٹ پھیلا رہے ہو یہ کر رہے ہو تمہارے جو سپوکس پرسن بیٹھ کے جو بولتے ہیں نا اس کے کمپیریجن میں میں نے پانچ پرسنٹ بھی نہیں بولا ہے اور جتنی سب بہب بھاشا ہم نے استعمال کی ہے نا یہ میرا دل جانتا ہے کیونکہ وہ جو دوسری ویڈیو تھی جس کے اندر بوپال گیس ٹریجیڈی اور سک رائٹس کو کور کیا تھا اس کے اندر میری حالت ایسے نہیں خراب ہو گئی تھی میں اگر گالیاں دینے پہ آنا تو انڈیا میں جیسے یو پی والے ہیں تو ادھر بھی ہم کراچی والے ہیں ایسی ایسی گالیاں دیں گے کہ بغیر ریپیڈ کے تین گھنٹے تک ہماری گالیاں چلتی رہیں اور ویورز کی جانکاری کے لیے میں بتا دو ڈیوک جی کبھی ایموشنل نہیں ہوتے لیکن اس دن ایموشنل ہو گئے تھے ایسا ہی ہے یار میں ان کو ایسی آف کرنے گیا تھا جب کراچی گیا میں پنجاب سے ان کو ملنے گیا ہوں کہ یہ جا رہے ہیں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان سے میں رونے لگا اور یہ آرام سے بیٹھے میرے موں کی طرف دیکھ رہے ہیں میں نے کہا بھائی کوئی بندہ آگے سے ایموشنل ہوتا ہے کہتا ہے نہیں میں نہیں ہوتا ایموشنل مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی ایک چیز ہے ایک چیز جو مجھے افیک کرتی ہے سر وہ یہ ہے کہ انشان کی جان چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی دیش سے ہو کیونکہ جب آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ دنیا کیسے چلتی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ایک وہ کہنا ہے کہ نفرت کم ہو جاتی ہے اور انسان کی جان کی قدر زیادہ ہو جاتی ہے مجھے پتہ ہے کہ پچیس کروڑ کیسے لوگ ہیں مجھے پتہ ہے پچیس کروڑ کے بعد دماغ نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان نہیں ہے لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے کس کی وجہ سے نہیں ہے تو اس چکر میں نا پھر جان جان ہوتی ہے میں نے میں نے آج یہی جو سوال ہے نا جی سی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر سے کیا ہے کہ پاکستان کی جو یوت ہے اس کے پاس دماغ کیوں نہیں ہے یہ ویڈیو میں لگاؤں گا اس کے اندر میں نے سوال پوچھا ہے وہ کہتے ہیں نہ تو ہم پڑھاتے ہیں نہ ہم ان کو بتاتے ہیں اور نہ ان کو شوق ہے جاننے کا تو اس لیے پاکستان کے یوت اپنا دماغ استعمال کرتی نہیں ہے پر وہ وہی بات ہے نا کہ کیوں نہیں پڑھاتے کیوں نہیں بتاتے وہ فکتیاں وہ بندش کہاں سے آتی ہیں وہ میں پتہ ہے اسی لیے انسان کی جان کی قدر ہو گئی ٹھیک ہے جب ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا تو پھر ہم بولیں گے ٹھیک ہے مرتے مرنے تو لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ اس کی خود کی اتنی اتنی زیادہ گلتی نہیں ہے جتنی دوسروں کی زیادہ ہے ایسا نہیں ہوتا کہ تالی ایک ہاتھ سے بچتی ہے گلتیاں انسان کی بھی ہیں پر اتنی نہیں ہیں اتنی نہیں ہاتھ سے بچتی ہے